ہلو فرنڈز ویلکم ٹو اولی بیٹنی ویزڈم دوستو ایک لاکھ سبسکرائبر ہونے پر میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب کے سپورٹ سے ریگولر سپورٹ سے اتنے ہم نے لائکس اور سبسکرائبر اٹین کی ہے ہمارے چینل نے جس کا ہمیں سلور بٹن بھی ملا یوٹیوب کی طرف سے تو آپ کا بہت بہت دنیا ہے یہ ویڈیو ہم کاو لیمنیس کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو میں اور دیکھیں گے کیا کیا کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں تو جتنا بھی ہو سکے گا اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا انٹروڈکشن رہے گا ویڈیو کا اور اس کے بعد یہ پرابلم کیا ہوتی ہے اور اس میں بیسیکلی میں ہوف کا سٹرکچر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہوف جو کاؤ کا ہوف ہوتا ہے جو کھور ہوتے ہیں یا اس کے پیر ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر اناٹمی اس کی اور فیزیولوجی کیسی ہوتی ہے تاکہ ہمیں لیمنیس سمجھنے میں آسانی رہے لیمنیس یا لنگڑا پن پشووں میں جسے کہا جاتا ہے یہ ایک میجر ایکانومک پرابلم ہے اور ایکانومک پرابلم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ویل فیر کا بھی ایک ایشو ہو جاتا ہے جو پشو کا سواست ہوتا ہے اس کی کمفرٹ ہوتی ہے وہ کافی ایفیکٹ ہوتی ہے لیمنیس سے کیونکہ ایسی بہت کم کنڈیشنز ہوتی ہیں ہمارے پشووں کی لائف میں ہمارے جو گائے بہن سے ہوتی ہیں ان کی لائف میں جن میں کاؤ کنٹینویسلی پین میں رہے یا ڈسٹریس میں رہے تو ان میں سے لیمنیس is one such condition جس میں کافی درد میں اینیمل رہتا ہے اور یہ کافی ایکسپینسیو ڈیزیز بھی ہے کیونکہ یہ صرف نہ اینیمل کے لیے بلکہ جو ہمارے فارمر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایک دکت کا سبب بن جاتا ہے تو یہ ایکسپینسیو رہتی ہے کافی کیونکہ اس سے جو ہونے والے نقصان ہوتے ہیں وہ لگ بہت پانچ سو روپے سے لے کے پانچ ہزار تک روپے تک کا نقصان اس میں ہوتا ہے کیونکہ سیمپل ڈیجیٹل ڈرمیٹائٹس جو کنڈیشن ہوتی ہے جس میں صرف پیر کی خال کو میں انفلمیشن ہوتا ہے اس سے لے کر سولر تک کی پرابلم کاؤز میں دیکھی جاتی ہے اور دوسرے کاؤسٹ بھی ہوتے ہیں جیسے لیبر کا کاؤسٹ بڑھ جاتا ہے انیمل ہینڈلنگ کے لیے میٹیریلز کی کاؤسٹ بڑھ جاتی ہے جو اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ویٹنری کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے پروڈکشن کم ہو جاتا ہے فرٹیلیٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب انیمل پروپرلی کھاتا نہیں ہے ویٹ لاؤس ہونے لگتا ہے اور کاؤ کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے جو بیرن کاؤ ہوتی ہیں ان کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کلنگ بڑھ جاتی ہے مطلب آپ کو نئے انیمل پرچیز کر کے لانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کا انیمل انپروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور اس میں اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو جو ریڈکشن ان ایلڈ جو ایلڈ میں ریڈکشن ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اس کا سٹرائیکنگ فیچر رہتا ہے دودھارہ آپ کے ڈیری پشوں کے لیے ایک نیا انوکہ اورگینک اتفاد ہے اسے دودھ دینے والی گائے بھینسوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں میں بھی بکھو بھی استعمال کیا جاتا ہے دودھارہ دودھ اتپادن کو بڑھا کر پشوں کو سوست بناتا ہے دودھارہ پیڈ اور فائبر کا ڈائیجیشن بڑھاتا ہے مینیور سکورنگ پر سکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے دودھارہ پشوں کا وزن بھی بنا کر رکھتا ہے ارلی لیکٹیشن میں پیدا ہونے والے نگیٹیو انرجی بیلنس کو بھی کم کرتا ہے ساتھ ساتھ دودھارہ مائکو ٹاکسن کے ہانی کارک پربھاؤوں کو بھی کم کرتا ہے اور لیور کو سوست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے لیکٹیشن کے انتیم چرن اور ڈرائی وستہ میں یہ باڈی سکورنگ کو بڑھاتا ہے جو کی اگلی لیکٹیشن میں ہونے والے دودھ اتپادن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دودھارہ ہیفر میں بھی گیابن ہونے کے لیے پریابت وزن پراپت کرنے میں مدد کرتا ہے جب آپ اپنے پشوں کو دودھارہ دینا شروع کرتے ہیں تب یہ ریومن میں فائبر پچانے والے جیوانوں کی کاریکوشلتہ کو بڑھاتا ہے دودھارہ ریومن میں ریڈکشن پوٹینشل کو بڑھا کر ریومن میں رہنے والے اینیروب بیکٹیریا کی گتی ویدھیوں کو بھی بڑھا دیتا ہے جس سے شریر کے اندر پروٹین اور ارجا کا پروہ بڑھ جاتا ہے اور یہ سب اسی فیڈ میں ہوتا ہے جو اس پشوں کو پہلے سے دیا جا رہا ہے اسی وجہ سے دودھارہ دودھ کا اتبادن بڑھاتا ہے فیٹ اور ایس این ایف کی ماطرہ کو بھی بڑھاتا ہے افارے کو کم کرتا ہے فیڈ کے انٹیک اور ایفیشنسی کو بڑھا دیتا ہے استعمال کرنے میں یہ کافی آسان ہے اور اس کی ڈوز بھی بہت کم ہے گائے بھینسوں ہیفر بھیڑ بکریوں میں یہ چارے کے اوپر چھڑک کر یا سیدھے پشوں کے موں میں بھی کھلائے جا سکتا ہے گائے اور بھیسوں میں پرتی ایک پشوں 10 سے 15 گرام پرتی دن دینا چاہیے اور بھیڑ بکریوں میں 2 سے 3 گرام کافی رہتا ہے اگر آپ دودھارہ کو فیڈ میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو 200 سے 250 گرام پرتی کنٹل فیڈ میں گائے بھیسوں کے لیے اور 100 سے 1500 گرام پرتی کنٹل فیڈ بھیڑ اور بکریوں کے لیے دے سکتے ہیں اور آخر میں ایک بات اور کی دودھارہ سبھی ترے کے پشوں میں یہاں تک کی گیابن پشوں میں بھی بلکل سیف ہے اور اسے کسی بھی پشوں کو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کچھ ریسرچز میں کی لگ بگ ایک کاؤ کے اندر لیمنیس کی وجہ سے ایوریج لگ بگ 400 لیٹر تک ایک لیکٹیشن میں اس کا پروڈکشن ڈاؤن آ جاتا ہے مطلب 400 لیٹر تک کم پروڈکشن کرتا ہے ہمارا انیمل لیمنیس کی وجہ سے اور اس میں سٹرائکنگ بات یہ ہے کہ وہ جو ریڈکشن ہوتا ہے نا دودھ کا وہ دو مہینے پہلے سے یا اس سے بھی پہلے سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے وہ دودھ کم ہونا مطلب لیمنیس کے پہلے سائنس یا لیمنیس پہلی بار جو آپ کو سگنیفیکنٹلی اپنے انیمل میں نظر آئے گی اس سے بھی دو مہینے پہلے سے یہ ریڈکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو مطلب لیمنیس کا اتنا گھاتک اثر ہوتا ہے انیمل کے اوپر کہ وہ اندر ہی اندر انیمل کی ہیلتھ کو ڈاؤن کرنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہمیں باہر سے شو ہو تو اسی طرح سے سول السر ہوتے ہیں جو پیر کے بلکل کھور کے نیچے کی جنگہ ہوتی ہے جو زمین پہ رکھی جاتی ہے اس میں السر ہو جاتے ہیں اس میں بھی لگ بک پانسو ستر لیٹر تک کا لاؤس دودھ میں ہوتا ہے وائٹ لائن ایپسس ہوتے ہیں وائٹ لائن ایک پارٹ ہوتا ہے ہوف کا اس میں اگر ایپسس ہو جاتا ہے پس بن جاتا ہے تو تین سو ستر لیٹر تک کا دودھ کا لاؤس ہوتا ہے اب انڈین کنڈیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو انیمل یہ حالان کی یوروپیان ڈیٹا ہے اگر ہم انڈیا کے اندر بات کریں تو انڈیا میں ویسی کاؤ کم ملک دیتی ہے اور یہاں پر جو رکھ رکھاؤ کی کنڈیشن ہے وہ یوروپیان سے تھوڑی سی مطلب تھوڑی کیا کافی ڈاؤن رہتی ہیں کیونکہ ان کے اہاں تو اپن پاسچر وغیرہ رہتے ہیں گھاس رہتی ہے نرم زمین ہوتی ہے ہم تو انہیں پھر بھی پکے میں رکھتے ہیں تو اس کے حساب سے ہمارے ہاں جو ہوف کی فوٹ کی پرابلم ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ رہتی ہیں تو ڈیجیٹل ڈرمٹائٹس سے لے کے سول السر تک کی کافی سارا اس میں لیمنیس کے ریزنس ہوتے ہیں اور اگر انسیڈنس کی بات کی جائے کی ہوتی کتنی ہے تو لگ بھگ پچپن پرسنٹ کاؤز کسی نہ کسی طریقے سے کم یا زیادہ ان میں لیمنیس پائی جاتی ہے لیکن کسانوں میں کیا ہوتا ہے فارمرز میں کیا ہوتا ہے جب تک وہ بالکل اچھی طریقے سے نہ لنگڑانے لگے تب تک وہ اسے لیمنیس کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر لیمنیس کو ہم ڈیوائیڈ کریں تو پشو کی پوری لیگ ہوتی ہے مطلب پورا اس کا جو ٹانگ ہے ایک وہ ہے تو اور ایک ہوتا ہے اس کا ہوف والا سٹرکچر جسے خور کہا جاتا ہے تو اگر خور کو چھوڑ کے باقی ٹانگ کو دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے جو لیمنیس کے کیسز ہوتے ہیں وہ ماتر بارہ پرسنٹ ہوتے ہیں 88% لیمنیس جو ہوتی ہے وہ فوٹ سے اسوسییٹڈ ہوتی ہے یا اس کے خوروں سے اسوسییٹڈ ہوتی ہے اس 88% میں سے بھی جو 86% لیمنیس کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہائنڈ فوٹ میں ہوتے ہیں مطلب پچھلے پیروں میں لیمنیس زیادہ آتی ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ وزن animal کا ہوتا ہے اور اس پچھلے foot میں بھی جو باہر کی طرف کا claw ہوتا ہے جسے outer hind claw کہتے ہیں خور کا جو باہر کی طرف کا part ہوتا ہے 85% time اس میں یہ problem lameness کی یا اس میں injury یا اس میں زخم ہونا جو بھی problem ہے اس میں زیادہ دیکھی جاتی ہے تو اس context میں ہم اس ویڈیو کو دیکھیں گے یہ جو ابھی میں نے باتیں بتائیں کی lameness ایک کافی بڑا issue ہوتا ہے اچھا اس کو ناپنے کے لیے ہم mobility scoring دیکھتے ہیں کہ اسے animal کو ہم چلوا کے دیکھتے ہیں چلا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چل رہا ہے اسی سے ہم prevalence اور severity of lameness کا اندازہ لگاتے ہیں اور یہی چیز کو monitor کرنا پڑتا ہے time to time اور پھر دیکھتے ہیں کیا اس میں treatment ہمیں دینے کی ضرورت رہتی ہے تو scoring جو کی جاتی ہے اسے cow کو ایک hard flat surface پہ چلوا کے دیکھا جاتا ہے اس کے بعد ایک ideally soft flat surface پہ چلا کے دیکھا جاتا ہے اور ان دونوں میں دیکھا جاتا ہے کیا difference اس کی چلنے میں آتا ہے کیونکہ جو cow ہوتی ہیں وہ soft surface پہ یا جیسے rubber matting وغیرہ cow mat ہیں ان کے اوپر normally چلتی ہے ان کے اوپر اسے کوئی problem نہیں آتی ہے لیکن اگر وہ rough concrete surface یا کسی کھڑنجے پہ اگر آتی ہے تو اس کے جو mobility ہوتی ہے اس کی walking ہوتی ہے اس میں limping وغیرہ دکھنے لگتی ہے مطلب اس میں لنگڑاپن نظر آنے لگتا ہے تو soft surface پہ ہمیں لنگڑاپن نظر نہیں آتا ہے لیکن تو اس طریقے سے لیکن hard surface پہ ہمیں دکھنے لگتا ہے تو اس طریقے سے mobility scoring کی جاتی ہے اس میں score دیے جاتے ہیں zero سے لے کے چار تک score دیتے ہیں اگر بالکل ٹھیک ہے kao normally چل رہی ہے اور اس کے لمبے لمبے قدم ہے تو اسے zero score دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر اس کے جو قدم ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور gate مطلب gate کا مطلب ہے اس کا جو چال ہوتی ہے اس کے وہ تھوڑی سی abnormal اگر نظر آتی ہے لیکن آپ کو بہت دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے اسے تو اس میں ہم score one اسے دیتے ہیں اس کے بعد score two آتا ہے مطلب اس میں کافی زیادہ lameness اور دکھائی دیتی ہے limping دکھائی دیتی ہے مطلب lim کے اندر وہ جھٹکے سے چلتی ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے اور score three میں بہت pronounce lameness ہوتی ہے اور animal کو pain بھی بہت ہوتا ہے اور animal اپنے herd کے ساتھ اپنا وہ maintain نہیں رکھ پاتا ہے تو average تو average جو ہرڈ ہوتا ہے مطلب جو ہماری یہ گائے ہوتی ہیں high producing گائے ہوتی ہیں اس میں کھلی پچاس پرسنٹ گائے ایسی ہوتی ہیں جو zero score کرتی ہیں باقی تیس پرسنٹ گائے ایسی ہوتی ہیں جو کی دو اور تین کے بیچ میں رہتی ہیں اور ان کے لیے کافی مطلب improvement کا scope رہتا ہے تو یہ تو ہو گئی ہماری بات مطلب mobility scoring اور ایک journal background کی اب ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک hoof کے structure سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ hoof کا structure anatomical structure ہوتا کیسا ہے اسی کے بعد ہم جانیں گے کہ کون کون سی چیزیں effect ہوتی ہیں اور ان کے کیا کیا treatment کیے جا سکتے ہیں تو دوستو anatomy of food مطلب جو اس کا structure ہوتا ہے bones کیسے connected رہتی ہیں کون کون سے tendon رہتے ہیں کیا tissues اس میں ہوتے ہیں hoof میں اس کے بارے میں ہم اب دیکھیں گے اس کی anatomy کے بارے میں تو bovine claw consist of three main component اس کے تین main component ہوتے ہیں ایک hoof ہوتا ہے ایک corium ہوتا ہے اور ایک bones ہوتی ہیں تو دوستو یہ hoof کا structure ہے جو یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تین bones ہیں basically ایک یہ blue color میں ایک یہ light blue color میں اور ایک یہ violet color میں ہے اسے first phalangeal bone کہا جاتا ہے اس کے اوپر یہ legs کی bone آتی ہیں جو tibia وغیرہ ہوتی ہیں وہ آتی ہیں تو یہ ہے first phalangeal bone اس کے بعد آتی ہے second phalangeal bone اس bone کو اس کے بعد آتی ہے pedal bone یا third phalangeal bone انہیں phalanx کہا جاتا ہے phalanx جو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں وہی bones basically یہ hoof میں رہتی ہیں مطلب جو پیر کی انگلیوں میں 3 bones ہوں گی یا ہاتھ کی انگلیوں میں جو 3 bones ہوں گی وہ یہی bones رہتی ہیں یہ جو bone ہوتی ہے یہ اوپر ایک اور bone سے leg کی bone سے جوڑی رہتی ہے fat log joint کے ذریعے سے اس کے بعد یہ جو پیلا structure آپ کو دکھ رہا ہے یہ flexor tendon ہوتا ہے اور ادھر جو پیلا structure ہے یہ extensor tendon ہے یہ tendon جو ہیں یہ اوپر جا کے muscles سے جوڑے رہتے ہیں یہ ادھر muscles سے جوڑا رہتا ہے اور یہ ادھر muscles سے جوڑا رہتا ہے انہی کے ذریعے سے پیر میں مومنٹ آتا ہے یہ بیسکلی muscle کو اور bones کو جو tissue جوڑتا ہے اسے tendon کہا جاتا ہے تو یہ ایک طریقے کی door ہے جسے کھینچنے سے پیر کا مومنٹ ہوتا ہے تو extensor tendon آگے والا ہوتا ہے اور flexor tendon پیچھے والا flexor کا مطلب relax کرنا ادھر سے relax ہوتا ہے ادھر سے کھنچتا ہے اس کے بعد آتا ہے تو ہم نے یہ تین bones دیکھ لیں first failing second failing اور third failing اسے pedal bone بھی کھا جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے navicular bone یہ یہاں پر جو second phalings ہوتی ہے اس کے ادھر ایک چھوٹی سی bone ہوتی ہے اور یہ movable ہوتی ہے مطلب یہ کسی اور bone سے نہیں جوڑی رہتی ہے یہ نیچے navicular برسہ ہوتا ہے برسہ کا مطلب ایک cushion جیسی چیز ہوتی ہے اس پہ یہ ہڈی چپکی رہتی ہے اور یہ یہاں پر اس کے moment کو اس پہ سلائیڈ ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں navicular برسہ یہ نیچے والا جو white ہے یہ navicular برسہ کہلاتا ہے اور یہ bone دکھ رہا ہے یہ digital cushion ہوتا ہے یہ بھی ایک طریقے کا tissue رہتا ہے muscles نہیں ہوتی ہے ایک tissue ہوتا ہے collagen وغیرہ کا بنا ہوا protein ہوتے ہیں اس کا بنا ہوا tissue ہوتا ہے یہ ایک cushion کی طرح کام کرتا ہے ایک shock absorber کی طرح کام کرتا جو ہڈیوں پر جب animal پیر رکھتا اس کے نیچے heel horn ہوتا ہے اب ایک real جو خور ہوتا یا food ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھئے اور سوچئے کہ وہ ایسے ہی رکھا ہوائے نیچے تو اس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیے کون سی چیز کہاں پر ہوگی تو heel horn ہوتی ہے ایڈی کی طرف ہوتی ہے تو یہ وہ آلہ بھاگ ہے اسے heel horn کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہڈی ہوتی ہے اس کی جو پیچھے والی نوک 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 پیڈل وون کی اس کے بعد یہ پنک جو structure آرہا ہے براؤن کے نیچے یہ والا جو structure ہے یہ corium کہلاتا ہے جیسے میں نے بتایا آپ کو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک بونز ہوتی ہوتی ہوتا اور ایک corium ہوتا ہے تو corium کی بہت importance ہوتی ہے کیونکہ یہ بہار جو ہون ہوتا ہے جو ہوف آپ کو بہار سے دکھ رہا ہوتا ہے ہوتی جو چیز اسے اور بونز کو corium کنیکٹ کرتا ہے تو corium کے اندر کوئی بھی اگر پرابلم آتی ہے تو بونز ہون کے ساتھ مطلب ہوف کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر پرابلم آگے بڑھتی ہیں corium میں مان لی جی ڈیجیٹل ڈرمٹائٹس ہو گئے گیلے میں آپ کا animal رہ رہا ہے اور بیکٹیریا وہاں تک پہنچ گئے ہیں کسی السر کی وجہ سے کسی چوٹ کی وجہ سے corium میں اگر انجری ہو جاتی ہے تو وہ کافی مطلب پریشان کن ہوتی ہے اس سے کافی پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہیں فارم میں یا animal کے لیے تو یہ corium جو structure ہوتا ہے یہ ہڈیوں کو اور hoof جوڑنے کا ایک material ہوتا ہے یہ بیچ میں رہتا ہے corium اور یہی horn forming layer ہوتی ہے کیونکہ بہار کا hoof ہوتا ہے نا جو hard tough جو structure ہوتا نا خون جیسا وہ بنتا رہتا ہے مطلب corium کی layer اسے بناتی رہتی ہے وہ گھستا رہتا ہے اس کی wear off ہوتا رہتا ہے اور وہ نیا پیچھے سے آتا رہتا ہے پھر یہ horn ہوتا horn of the soul خور ہوتا ہے اس کا نیچے کا part ہے اس کے بعد یہ horn جو آگے جگہ رہتی ہے بہت باریک سی لائن رہتی ہے جسے white line junction کہتے ہیں white line میں بھی کچھ problems ہوتی ہیں abscess وغیرہ بن جاتے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے آپ کو اور آگے ہم اسے detail میں دیکھیں گے اب بس آپ یہ جان لیں کہ white line corium کے بیچ کا ایک بہت پتلی سی جھلی ہوتی جسے lamina کہا جاتا ہے یہ lamina رہتا ہے اس کے بعد یہ pedle bone آپ کو بتایا ہے اور اس کے اوپر یہ pedle joint رہتا ہے second phalanx اور third phalanx کے بیچ جو joint ہوتا اسے pedle joint کہتے ہیں اس کے بعد ایک coronary band آتا ہے یہ تک خال ہوتی ہے خال اور hoof جو خور ہوتا ہے اس کا heart part ہوتا ہے جہاں پر یہ دونوں ملتے ہیں اس junction کو coronary band کہا جاتا ہے تو یہ 12 terms ہیں یا structures ہیں بیسی کلی جو hoof میں ہوتے ہیں تو یہ hoof کی anatomy ہے بیسی اب اسی کو دھیان میں چیزیں اور رہتی ہیں اب یہاں پر آپ اس hoof کے cross section کو دیکھ سکتے ہیں جیسا میں ابھی اس میں بتا رہا تھا تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ ہونڈ کی wall دکھ رہی ہے جو میں بتا یا تھا خور کی جو یہ wall ہے اور یہ soul ہے نیچے اور یہ third فیلنگس ہے اور یہ جو white white جا رہا یہ corium ہے یہ آپ دکھ رہا ہے یہ corium ہے اور یہ white line ہے اور corium پیڑل بون کے چاروں طرف ہے اور باقی کے structure ادھر رہے ہیں پھر یہ ادھر coronary band آپ کو دکھے گا تو جیسا میں نے بتایا تھا جو فوٹ ہوتا ہے اس کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک ہون ہوتا ہے بون سوتی ہیں corium ہوتا اس طرح سے جو ہوتا ہے اس کے چار پارٹس ہوتے ہیں ایک تو wall ہوتی ہے اندر والی وال اور بہار والی وال ایک سول ہوتا ہے جو بیس ہوتا ہے جو زمین کے کونٹیکٹ میں آتا ہے ایک white line ہوتی ہے اور ایک heel ہوتی ہے heel مطلب پیچھے کا حصہ اگر ہم human کے fingernail سے compare کریں تو جو ہمارے ناخون ہوتے ہیں ان کی جو جڑ ہوتی ہے وہاں سے نئے ناخون کچھ پارٹ بنتا رہتا ہے اور جو پرانا ہوتا آگے کی طرف نکلتا رہتا ہے پھر ہم اپنے ناخون کو کٹ دیتے ہیں جب وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کورونری بینڈ ہوتا ہے گائے کے پیروں میں تو وہاں سے نیا ہوت بنتا رہتا ہے جیسا کی پکچر میں آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے اور وہ نیچے کی طرف آتا رہتا ہے تو مہینے میں لگ بھگ پانچ میلی میٹر تک نیا ہوت بنتا ہے تو جو پرانا ہوت ہوتا آگے کی طرف کھسک جاتا ہے تو جو ڈسٹینس ہوتا ہے کورونری بین سے ٹو کا وہ لگ بھگ اسی میلی میٹر ہوتا ہے ایک ایڈلٹ اینیمل کے اندر تو اگر دیکھا جائے تو ایک نیا ہوت کا پارٹ جو کورونری بین پر بنا ہے اسے نیچے ٹو تک پہنچنے میں لگ بھگ سولہ مہینے لگتے ہیں تو جو نیا پارٹ بن رہا ہے ہون کا جو آگے کا پارٹ ہے اسے یا تو کٹنا ہوگا یا پھر وہ آگے اگر ویارنگ اس کی اتنی نہیں ہو رہی ہے مطلب تو کیا ہوگا وہ اگر اس کی ویارنگ نہیں ہو رہی تو اسے کا ٹنا پڑے گا ہمیں یا تو ایسا ہو کی وہ گھستا رہے اور نیا تو آئی رہا ہے تو ہمارا فوٹ ایک دم بیلنس میں رہے گا لیکن اگر بن زیادہ رہا اور کھس کم رہا ہے اینیمل اتنا چلتا نہیں ہے بیٹھا رہتا ہے پروڈکشن اینیمل کو ہمارے رینجز بھی جو ہوتا ہے کورونی بینڈ سے وہ اس کے کمپیریزن میں آدھا ہوتا ہے لبک چالیس میلی میٹر تک ہوتا ہے ہون جو ہوتا ہے ہیل کی طرف زیادہ تیزی سے ہوتی ہے تو وہ وہاں پر اسے بیلنس کیے رہتا ہے تو یہاں پر یہ آپ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں اس پکچر میں اور تھوڑا یہ کلیر ہو جائے گا یہ ہائنڈ فوٹ کی اناٹمی ہے یہ پیسٹن جائنٹ ہے جو بتایا تھا میں نے اور یہ انٹر ڈیجیٹل کلیفٹ ہے دو کھروں کے جو بیچ کی جنگہ ہوتی اسے انٹر ڈیجیٹل کلیفٹ کہتے ہیں یہ انٹر زمین کے کونٹیکٹ میں آتا ہے اسے سول کہا جاتا ہے یہ جو اندر والی وال ہوتی ہے اسے ہم ایکزیل وال کہتے ہیں جو بہار والا حصہ ہوتا ہے اسے اب ایکزیل وال کہتے ہیں اب ایکزیل بہار والا بھی آرہا ہے وہاں پہ تو اسے بہار سے کوریلیٹ کر لیں ایکزیل بہار ایکزیل اندر یہ وائٹ لائن ہمیں دکھ رہی ہے جو بیچ میں جا رہی ہے نا یہ گندہ ہو رہا ہے اس وجہ سے بلیک نظر آرہی ہے لیکن یہ وائٹ لائن کہلاتی ہے اور یہ ہیل ہے یہ جو اوپر حصہ ہے یہ کہلاتا ہے ہیل یہ لیٹرل مطلب یہ بہار کی طرف وائل اور یہ اندر کی طرف وائل گائے ایسے کھڑی ہے اور یہ اس کا لیفٹ پیر ہے پیچھے والا اور یہ بہار سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں ایسا دکھتا ہے تو یہ پیسٹن ہے ٹھیک ہے پیسٹن جوائنٹ کے نیچے آتا یہ کورونری بینڈ جو بتایا تھا جسے ہمارے ناکھن کی جڑ ہوتی ہے ویسے ہی کورونری بینڈ ہوتا ہے گائے کے اندر اور یہاں سے یہ کھر شروع ہوتا ہے یہ پرٹیکولر ایریا ہوتا یہ پیری اوپل کہلاتا ہے یہ ویکس ہوتا ہے اس کے اوپر ویکسی ٹائپ کا رہتا ہے اور اس کے اوپر اگر یہ ویکس ختم ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے زیادہ پانی میں رہنے کی وجہ سے یا زیادہ آپ اس کی صاف صفائی سابون سے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ کریکس آ جاتے ہیں اس کی وجہ سے مطلب خوف میں کریک آنے لگتے ہیں پیری آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ گروت رنگ ہیں نیا خور بنتا رہتا وہ نیچے کی طرف آگے یہ ویئر آف ہوتا رہتا ہے یا تو یہ ویئر آف اپنے آپ ہی گھس جائے گا یا پھر آپ کو یہ کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اسے کاٹا جاتا یہ دھیان میں رکھتے ہوئے کہ جو اندر کا لیونگ ایریا ہے جو کوریم ہے جو لیمینا ہے وہ نہ کٹ جائے صرف ہوف ہی کٹے اور یہ والا جو پارٹ ہوتا ہے یہ ہیل کہلاتا ہے اور یہ ہیل وال جنگشن ہے تو یہ ہمیں لگ بھگ اب کافی اندازہ ہو گیا ہے کہ جو ہماری جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو سول ہے اور یہ میں نے بتایا یہ ہون کی وال ہے مطلب جو ہوف ہے یہ سائیڈ میں تو وال ہے یہ ایگزیل ہے یہ ایب ایکزیل وال ہے اور یہ اوپر تک جاتی ہے جہاں پر کورونری بینڈ رہتا ہے اور یہ اس کا سول ہے اور یہ یہ دونوں الگ الگ structure ہیں یہ یہ نہیں ہوتے ہیں یہ جیسے جوتا ہوتا ہے ہمارا سول اور اس کے سائیڈ کا سب ایک جیسا ہوتا ہے اسے سل دیتے ہیں ہم لوگ یہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہوف کا یہ پارٹ الگ ہوتا ہے اور جو والز ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو یہ والا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر اسے چپکاتا ہے جو جوتے کا ملی کور ہوتا ہے تو اس اسی کی طرح یہ جو جو یہاں پر جوڑنے کی لائن آتی ہے اسے وائٹ لائن کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کرائٹن بھی کم ہوتا ہے یہ سوفٹ ہوتی ہے اور یہ سمنٹ کا کام کرتی ہے بیچ میں دونوں چیزوں کو جوڑنے کے سمنٹ کا کام کرتی ہے اور یہ پوائنٹ آف ہوتا ہے ہوف کے اندر نیچرل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے جب اینیمل جنگل میں رہ رہا ہے کچھے میں رہ 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 تو اس میں اتنی زیادہ پرویبلم نہیں آتی ہے کیونکہ اس کے پاس فریڈم ہوتی ہے مطلب ایک جگہ پہ جانے کی مانگ لو کہیں گیلہ ہے تو وہ گیلے سے ہٹ اور یہ یہاں پر سیمٹ جیسا بھرا رہتا ہے تو کسی بھی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے یا اس کے اندر انفیکشن چلا جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے گیلہ ہے دیمپنیس ہے یا آپ نے زیادہ کٹ دیا ہے ہوف کو ٹریمنگ کرتے ٹائم تو کسی بھی وجہ سے اگر وائٹ لائن کو ڈیمیج ہونا مطلب آسان رہتا ہے بنیزبت اور جنگہوں کے تو وائٹ لائن ایک ویٹ پوائنٹ ہوتا ہے تو وائٹ لائن ڈیزیز بھی ہوتی ہے تو وہ بھی لیمنیس کا ایک بڑا کارن ہے تو اسے بھی ہم دیکھیں گے مطلب آگے کس طریقے سے رہتا ہے کافی سوفٹ ہوتا ہے اور جب انیمل چلتا ہے تو یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے اور پھر کونٹریکٹ ہوتا ہے مطلب یہ کم زیادہ اس کا جو شیپ وہ ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک پمپ کا کام بھی کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو بلڈ سپلائی آتی ہے اس دوبارہ ہارٹ تک جانا ہوتا ہے مطلب لیکس کے زریعے سے ہوتے ہوتے ہارٹ تک جانا ہوتا ہے تو اس بلڈ کو جو پیر کے اندر آتا ہے یہ ہیل والا ایریا ہوتا ہے تو جب گائے چلتی رہتی ہے تو اس کے اندر خون کا بہاو بھی اس کے پیروں میں اچھا بنا رہتا ہے اور اگر جیسے ہیفرز وغیر انہیں آپ ایک ہی جگہ باندھ کے رکھتے ہیں وہ دن دن بھر کھڑی رہتی ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلڈ آکے جمع ہو جاتا ہے اور وہ واپس پمپ بیک نہیں ہو پاتا رہتا ہے ہمیٹوما بن جاتا ہے بلڈ بلیسٹرز بن جاتے ہیں اور لیمنیس کا پرابلم بنتا ہے اور لیمنیس نہیں بھی آتی ہے تو ہون اچھے سے نہیں بن پاتا ہے کیونکہ ہون تب ہی بنے گا جب کریم میں کریٹن نکل کے آئے گا تو ہون بنائے گا اگر بلڈی نہیں ہے تو کیا پروٹین بنائے گا ہمارا تو یہ جو ہیل والا آئریا یہ اس وجہ سے امپورٹن رہتا ہے تو گاہ کو چلنے چلنے پھرنے کی بھی ازادی ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ آپ لے آئے اور وہ بندی ہوئی ہے تو وہ تھوڑا بہت اسے چلانا چاہیے تاکہ اس کے پیر میں یہ لیمنیس کے ایشو نہ آئیں اب ہوف کے بعد جو ہوف ہم نے پارٹ پڑھا ہم نے پتا ہے کہ فوٹ کے تین پارٹ ہوتے ہیں ایک ہوف ہوتا ہے تو اب ہم پڑھیں گے کوریم کے بارے میں ہم نے ہوف کے بارے میں پڑھا جیسا کہ پہلے بتایا تین پارٹ ہوتے پہلا ہوف ہوتا ہے پھر کوریم ہوتا ہے اور تیسری بونز ہوتی ہیں تو ہوف کے چار پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں اس کی والز کے بارے میں ہیل اس کے سول کے بارے میں اور اوپر کورونری بینڈ کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے کوریم کو کوریم دوسرا پارٹ ہوتا ہے جو ہون جو ہوف ہوتا ہے اس کی وال کو اور بونز کو کنیکٹ کرتا ہے تو یہاں پر جو اس میں پکچر دکھائی گئی ہے اس میں ہوف کو اوپر سے ریموو کر دیا گیا ہے اور کوریم یہاں پر دکھ رہا ہے یہاں پر آپ یہ جو اس کے سٹرکچر دکھ رہا ہے یہ باریک باریک لائنیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں جیسے مچھلی ہوتی ہے اس کے جو گل پھڑے ہوتے ہیں جنہیں گلز کہا جاتا ہے اس ٹائپ کا یہ یہاں پر نظر آ رہا ہے تو اسے ہی ہم کوریم کہتے ہیں تو کوریم کی مطلب مایکروسکوپک اناٹمی یا اسے ہسٹولوجی کہہ سکتے ہیں وہ ہم یہاں پر دیکھ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کی کوریم بیسیکل ہے کیا جیسا کہ ہارن کو اور بونز کو جوڑتا ہے کافی سینسٹیو سٹرکچر ہوتا ہے کوئی بھی اگر سٹون یا کوئی کیل اگر ہوف میں گھستی ہے تو اس کے اندر پین یا لیمنیس تب ہی آتی ہے اگر وہ کوریم کو یا تو کمپریس کر رہی ہے یا اسے پینیٹریٹ کر گئی ہے تو کوریم ایک سپورٹیو ٹیشو کی طرح کام کرتا ہے اس کے اندر بلڈ سپلائی ہوتی ہے اور نیوٹری انٹس کوریم کے ذریعے سے ہی ہوف کی وال تک اور پیڈل بون تک پہنچ تا ہے اگر کوریم پینیٹریٹ ہو گیا ہے کسی وجہ سے جیسے کیل گز گئی ہے یا کوئی پتھر اس میں گز گیا ہے تو جو اگر بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ تب ہی ہوتی ہے جب کوریم کو اندر ڈیمیج ہوا ہو تو ساری بلیڈ سپلائی نرو اور وہ سب کوریم کے اندر ہوتی ہے اور یہ فوٹ کے ڈیفرنٹ پارٹس میں الگ طریقے سے موڈیفائی ہوا ہوتا ہے یہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں گی بونز کے اور ہونڈ کی جو وال ہے ہونڈ کے بیچ کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ کوریم موسیقی